میں ڈاکٹر فاطمہ ویلکم ٹو مائی چینل گارڈننگ بائی ڈاکٹر فاطمہ تو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور فرینڈ الامدلاللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو فرینڈ آج میں اپنے گارڈن میں حاضر ہوئی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوکی کے سیٹس لے رکھتے ہیں میں نے بیج لے رکھتے ہیں تو آج ہم اپنے گارڈن میں لوکی کے بیج لگانے جا رہے ہیں سیٹس لگانے جا رہے ہیں بارش تو فرینڈ سو نہیں رہی ہے بارش کا انتظار کرتے کرتے ہم لیٹ ہوتے جا رہے ہیں لکھناو میں بالکل بارش نہیں ہو رہی ہے اور اگر آپ کیا ہو رہی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں جلائی کا حمان چل رہا ہے جلدی سے لگا دیجئے سیٹس تاتھی تھنڈی ہو تک آپ کو اچھے سے لوکی وغیرے مل سکے اور یہ بہت ہی پاپلر ویجیٹیبل ہوتی ہے سب کے ہاں بہت پسند کی جاتی ہے لوگ اسے بہت کھاتے ہیں لوکی کی کئی چیزیں بنتی ہیں گازر کا حلوہ پسند ہوتا ہے تو لوکی کا حلوہ بھی اتنا ہی زیادہ پاپلر ہوتا ہے لوکی کی سبزی لوکی کے کوفتے لوکی کا رائتہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے بنائی جاتی ہے چلیے بات کرتے ہیں بعد میں پہلے اسے لگا دیتے ہیں تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پورٹ میں گرو کرنا چاہتے ہیں لوکی تو پورٹنگ مکس کا جو ویڈیو ہے ہم ڈسکرپشن بکس میں ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے آپ جا کر پوری جانکاری لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پورٹنگ مکس کیسے تیار کرتے ہیں تو میں رفلی بتا دے رہی ہوں آپ کو گارڈن سوئل یعنی کہ یہ دیکھئے یہ گارڈن کی مٹی ہو گئی یہ لے لینا ہے سینڈ لے لینا ہے یعنی کہ ریت تاکہ اور اگر سوکی پتیاں ملے ہیں اسے ایریشن بہت اچھا بنا رہتا ہے فرنڈز اس لیے ہم لوگ اسے ہی ایریشن کے لیے اور جس طریقے سے کوکو پیٹ ہم لوگ گملے میں ڈالتے ہیں تو جو کوکو پیٹ کام کرتا سوکی ہوئی پتیاں کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوکو پیٹ لے اگر آپ کے ہاں سوکی ہوئی پتیاں ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے فلاورز ہیں سوکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ہمارا جو ہے واغن ویلیا وہی دیکھیں فلاور پورے یہاں سے وہاں تک پورے گارڈن میں ہیں اور تو چلیے دیکھتے ہیں سے کیسے لگاتے ہیں تو اسے لگانے کے لیے فرنڈز مٹی میں نے آپ کو بتائی یہ کس طریقے کی لینا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیٹس کیسے لگا رہی ہوں تو میں اتنی اتنی دور پہ ایک ایک سیٹس لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اور سیٹس کو فرنڈز اس طریقے سے لگانا ہے یہ نوک والا جو حصہ ہے وہ اوپر رکھیں اور یہ دیکھیں اتنی دوری رکھنی ہے آپ کو کم سے کم سکس انچ کی اور ایک ہم یہاں لگا دیتے ہیں اس طریقے سے اور نورملی ہمیں اس کو اس طریقے سے کور کر دینا اس میں سب کچھ ملا ہوا ہے پہلے سے ہی اور ہم نے اچھے سے دھوپی دکھا دی آپ پچھلی جو بھی پوٹ کی مٹی ہو جو بھی آپ نے گروہ کیا ہے اس میں جو بھی لگایا ہے اس کو ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ جب بھی گروہ کریں سیٹس تو فرنڈز ایک بیت کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ جو بھی مٹی تھی اس کو دھوپ دکھا دیں پھر اس کے لئے دوسری کوئی دوسرا کوئی اس میں پلانٹ وغیرے لگائیں دھوپ دکھانے سے جو بھی فنگز وغیرے ویکٹیریا وغیرے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بس ایک سیٹس اور ہم یہاں لگا دے رہے ہیں تو ہم نے یہاں چار سیٹس جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں بہت زیادہ گہرائی میں نہ لگائیں کیونکہ کیڑے وغیرے بھی کھا جاتے ہیں اس طریقے سے بس سمپل لگا دیں تو فرینڈ میں نے چار سے پانچ سیٹس وغیرے لگا دیا اب دیکھتے ہیں چار سیٹس لگائیں چار یا پانچ تو اس میں سے کتنے گروہ کر جاتے ہیں فرینڈ جو گروہ تو سارے ہی کر جائیں لیکن جو ہیلڈی ہوں گے ہم انہیں رکھیں گے باقی ہم ہٹا دیں گے تو چلیے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی تو یہ تھا ہمارا سیٹس لگانے کا طریقہ تو دیکھئے فرینڈ اس طریقے سے ہمیں اس میں بوٹل سے پانی ڈال دینا سپرنکل کر دینا ہم نے سارے میں پانی ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گارڈن ہے اور گارڈن میں یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب میں پانی ڈال دیا تو فرینڈ اس بات خیال رکھیں کہ پانی ہمیں برابر دینا ہے کیونکہ ہم نے سیٹس لگائے ہوئے ہیں اور آپ ڈالی پانی دیں اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ پانی نہ دیں اگر بارش نہیں ہو رہی تو آپ ڈالی پانی دینا ہے تاکہ آپ کے سیٹس جو ہیں وہ پھول جائیں اور جو ہمارے سیٹس کا جرمنیشن سٹارٹ ہو جائے تو ایک سے دو دن میں انشاءاللہ اس کا جرمنیشن ریڈ سٹارٹ ہو جائے جرمنیشن شروع ہو جائے گا اور اس کا کیا ریزلٹ رہتا ہے ہم آپ کو وہ بھی شیئر کریں گے اور تو فرینٹ بس آج کے لیے اتنا ہی مجھے صرف آپ کو یہی بتانا تھا کیونکہ میں سیٹس لگانے جا رہی تو تو مجھے دکھانا تھا آپ کو سیٹس کس طریقے سے لگاتے ہیں پورٹنگ مکس کے لیے میں دسکرپیون باکس میں میں پھر ایک بار آپ بتا دیتی ہوں کہ آپ ضرور دسکرپیون باکس چیک کر لیں وہاں کو پورٹنگ مکس تیار کرنے کا ویڈیو پروپر مل جائے گا